اسلام علیکم ویور محمد صدیق پاکستان پر اپٹریڈر بیٹون 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 خانتی ویور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی تو آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے گرون فلور کی افادیت آج سے ایک سال پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں تو کیا ریٹ تھا گرون فلور کا اس وقت کیا ہے کیا رینٹ چل رہا ہے کیا ہمیں گرون فلور میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو اس کے متعلق آج علی بھائ سے پوچھیں گے اور آج سے پہلے جنڈ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی کیا ان کو کتنا ریٹان ملا تو اس سب چیزوں کو مطلب علی بھائی تو ٹیلے لیں گے اسلام علیکم علی بھائی علی بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کیا گرون فلور کی افادیت ہے دائم کراچی میں مین جناح کی اوپر ساتھے پہلے ہیں ڈسکرائب کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق بھائی دیکھیں گرون فلور آپ مین جناح کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی بہریٹان کے اندر پرچیز کرتے ہیں وہ بے شکل برٹی کمرشل ہے میڈوے اے بھی ہے یا کہیں پہ بھی بہریٹان کے اندر جو بھی پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں ان میں گرون فلور جو آتا ہے اب کہیں پہ بھی برچیز کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا رہی بات مین جناح کی تو دیکھیں مین جناح میں اس ٹائم اگر ہم آج سے ایک سال پیچھے چلے جائے یا کوئی آٹھ ماہ پہلے پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں صدیق بھائی ہمیں تقریباً ساٹھ ہزار پچاس ہزار پینسٹھ ہزار کے اوپر کیا یہاں پہ بوکنگ مل رہی تھی اور گراؤن فلور بھی مل رہا تھا آج اس ٹائم بحریہ ٹون کے اندر اس ٹائم اگر ہم بوکنگ کرواتے ہیں مین جناح کے اوپر تقریباً ہمیں اسی ہزار سے ایک لاکھ پر سکیر فٹ تک کا ہمیں ریٹ اس ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے بی سائٹ پہ اس کے علاوہ اس پہ پھر آپ نے رینٹ کے بارے میں پوچھا تھا اگر ہم اس کا رینٹ دیکھیں تو صدیق بھائی تقریباً چار سے پانچ لاکھ چھ لاکھ سات لاکھ تک بھی یہاں پہ گراؤن فلور کا رینٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کی بھی ہو اچھا جی پھر یہ جس طرح آپ نے بتایا جی جو رینٹ ہے چھے سے سات لاکھ پر چل رہے اور جو سب بکنگ ہے وہ ایک لاکھ روپے تک چل رہی ہے جی جی کیا اس کے اندر ہمیں بیسمنٹ اندر انکلیوڈ ہے جی بیدہ نائن یا ہمیں دیں گے اس کا ریر چل رہے اور جو رینٹ آپ بتا رہے ہیں پانچے چھے لاکھ روپے یہ کتنا سکر فٹ کا آفیس کا برینٹ بتا رہے ہیں دیکھیں صدیق بھی جتنا بڑا آفیس ہوگا اتنا آپ کو رینٹ زیادہ ملے گا ٹھیک ہے تقریباً جتنے بھی یہاں پہ مینجنا کے اوپر آفیس ہیں گرانڈ فلور کے شوروم ہیں تقریباً سب کے ساتھ ہی یہاں پہ بیسمنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو بیسمنٹ کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ گرانڈ فلور پر چیز کرتے ہیں تو آپ ایزی لی یہاں پہ گرانڈ فلور کے اوپر اپنا کوئی چار سے پانچ لاکھ چھے لاکھ تک ایزی لی منتلی رکم جو ہے وہ ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بوکنگ کی بات کروں تو اس ٹائم بھی اچھا سنیری موقع ہے کہ مینجنا کے اوپر ہمیں تقریباً ستر سے سی ہزار نوے ہزار تک کی بوکنگ دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے کچھ جگہ پہ ایسے بھی ہے جیسا کہ ڈیک سٹریٹ ٹاور جو کہ اسلام سٹریٹ والوں کا ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک لاکھ کا ریٹ ملتا ہے لیکن آپ اگر فل کیش پہ وہ ابھی بھی پرچیز کرتے ہیں تو آج سے ہی آپ کا منتلی رنٹ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی وہاں پہ کوئی ڈگنگ بھی بھی اس کے سٹارٹ ہوئی لیکن فل کیش اگر آپ وہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کو منتلی رنٹ آج سے ہی آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا ہمیں ہم یہ کہتے ہیں بھی آج سے ایک سال پہلے اور آج تک اگر ہم موازنہ کرتے ہیں جی 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 ہے تو اس کا میڈوے اے اور میڈوے بی جو کہ کمرشل ہب ہے بیاریا کا شروع سی بیاریا نے اس کو کمرشل لانچ کیا تھا تو اس کا بتائے گا اس کا آج سے ایک سال پہلے کیا ریٹس چاڑ رہتے ہیں بوکن کے دیکھیں صدیق بھائی میڈوے اے بی جو کہ بحریہ کا کمرشل حب ہے بحریہ کا ہیڈ آفیس بھی وہیں پہ ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم ابھی میں پہلے ابھی کی مارکٹ اس کی بتاتا چلو تو ہمیں تقریباً پچپن ساٹھ پین سٹھ ہزار تک جو ہے یہ ریڈی آفیس وہاں پہ بیسمنٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے پچپن سے ساٹھ ہزار تک کا جو ریٹ ہے اس میں ہمیں ویڈاوٹ بیسمنٹ مل جاتا ہے پچاس ہزار سے پچپن ہزار تک کوئی اچھی ڈیل اگر ہم مل جائے تو ویلن گوڈ ہے ویڈاوٹ بیسمنٹ ٹھیک ہے لیکن جو ویڈ بیسمنٹ ہے وہ ہمیں تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ ہزار ستر ہزار تک بھی ان کی قیمت چل رہی ہے ٹھیک ہے پر سکر فٹ ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار اور ستر ہزار پر سکر فٹ کا بھی وہاں پہ ریٹ ہے ٹھیک ہے ویڈ بیسمنٹ تو وہاں پہ جو ہمیں اس ٹائم رینٹ ملے گا اگر ہم وہاں پہ گران فلور پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ دو لاکھ ایزی لی ہمیں ویڈ بیسمنٹ وہاں پہ منتلی رینٹ ملتا رہے گا اگر میں ویڈاوٹ بیسمنٹ کی بات کروں تو وہ صدیق بھائی تقریباً میں نے جیسے بتایا کہ بچاس سے پچپن ہزار تک ہمیں یا پچپن سے ساٹھ تک ہمیں یہ ویڈاوٹ بیسمنٹ مل جاتا ہے اس میں ہمیں جو منتلی رینٹ ملے گا وہ تقریباً لاکھ ڈیل لاکھ دو لاکھ تک بھی اپسٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں منتلی رینٹ اس میں ملے گا پھر اس کے بعد میں اگر بات کروں آج سے جیسا کہ آپ نے کوئی آٹھ ماہ یا سال پہلے کی بات کروں تو صدیق بھائی ہمیں ہمیں تقریباً جو بوکنگ تھی وہ تیس سے پینتیس ہزار تک ہمیں بوکنگ دیکھنے کو مل رہی تھی تو اگر ہم ایک سال کا یا آٹھ سے نو ماہ بعد کا اگر اس ٹائم پی یا اس ٹائم کی مارکریٹ کا دونوں کا آپس میں موازنہ کریں تو ہمیں تقریباً تیس سے پینتیس ہزار کا ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے اب ریٹ کو اگر آپ کے پاس ایک ہزار سکیر فٹ کا آفیس تھا یا ساتھ سکیر فٹ کا آفیس تھا اس کو اب تیس ہزار کے ساتھ یا پینتیس ہزار کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو جو اس میں سے جتنا بھی پیسے آتے ہیں وہ آپ کا ہی بچہ تھا ٹھیک ہے وہ لوگ خوشنصیب لوگ جنہوں نے آج سے کوئی ایک سال پہلے بوکنگ کروائی تھی تیس ہزار میں پینتیس ہزار میں یا چالیس ہزار میں انہوں نے ریڈی ٹو موپ گرانڈ فلور کا شوروم پرچیز کیا تھا تو آج ان ساتھ آ رہی ہے ہاں جیلے بھی جس طرح آپ نے بتایا تو جہاں پہ میں ایک کوئیشن اور فرموں گا جو میرے مائن میں آ رہا ہے دیکھیں میڈوے اے اور میڈوے بی کے اندر جو ریل ڈیفرنس ہے جی اس کی بیسک وجہ کیا ہے دیکھیں صدیق بھائی اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ لوکیشن بہریٹ آن کے اندر جو ہے وہ لوکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے جتنی اچھی لوکیشن ہوں گی اتنے پیسے ہوں گے آپ کو پچاس ہزار کے اندر بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو کم پیسے ہوں مل رہا ہے وہ ہے میڈوے اے کے اندر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میڈوے اے کے اندر ابھی زیادہ چیزیں اپریشنل نہیں ہو ٹھیک ہے زیادہ آفیسز زیادہ شوروم اپریشنل نہیں ہوئے بنسبت میڈوے بی کے میڈوے بی کے اندر کافی برینڈ بھی آ چکے ہیں کافی چیزوں کی مطلب آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں وہاں پہ مل سکتی ہیں جس کے علاوہ آفیسز بھی وہاں پہ زیادہ ہے پھر مسجد بھی اس سائٹ پہ آ رہی ہے پارک بھی وہاں کا پریشنل ہے کنسٹرکشن سٹیٹس ہم میڈوے اے اور بی کا موازمہ کرے تو بی کا ایک ہی بر نسبت زیادہ ہے تو یہ چیزیں کافی ڈیپینڈ کرتی ہیں ان دونوں چیزوں میں چاہتے ہیں جنہاں بھی ہو گئی ہمارا میڈوے بھی ہو گیا جی اور ملی بلٹی کمیشنل ملی بلٹی کمیشنل کے اوپر آج سے اگر سر بنے کیا ریٹ تھا کیا ملکن ریٹ سٹر رہا تھا رینٹ کیا تھا اور آج ہمیں کس ریٹس اوپر میڈ رہا ہے اور کیا رینٹ چل رہا ہے وہاں پہ اور کیا کوئی چانس کی لسٹ ہے ہماری ہے ہمارے ویورز کے لیے جی بلٹی کمیشنل کے اوپر یا جنہا کے اوپر یا میڈوے کے اوپر دیکھیں صدیق بھئی لیبرٹی کمیشنل بلکل ہیڈ آفیس کے سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے لیبرٹی کمیشنل وہاں پہ کافی اچھی چیز ہے کہ وہاں پہ بھی اگر ہم بکنگ اپنی کرواتے ہیں یا اپنا شو روم وہاں پہ پر چیز کرتے ہیں دیکھیں جس نے بھی ہیڈ آفیس کی طرف آنا ہے کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے ہر بندے کا وہاں سے آنا جانا ہے ٹھیک ہے ہر بندہ وہاں سے گزرتا ہے کیونکہ ہر بندے کو میڈے اے اور بی کے اندر بھی کام ہے ہیڈ آفیس میں بھی کام ہے تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کو شو روم ہے اگر آپ نے کچھ چیز سامنے لگائی ہوئی ہے تو اس کا کافی ایکسپریشن بڑھتا ہے ٹھیک ہے لوگ اگر اچھی چیز آپ نے سامنے رکھوئی ہے تو جس نے نئی بھی خریدنے اس کا بھی دل کرتا ہے میں اندر سے جا کے دیکھوں یہ کیا چیز رکھی ہوئی ٹھیک ہے وہ کافی اچھی چیز ہے وہاں پہ اگر ہم آپ اپنی بکنگ کرواتے ہیں تو اس ٹائم جو لیبرٹی کمرشل کا صدیق بھائی ریٹ چل رہا ہے نا وہ تقریباً ساٹھ سے سٹھ ہزار پر سکیر فٹ کا گراؤنڈ فلور کا شو روم وہاں پہ آج سیل ہو رہے ہیں بکنگ پہ بھی جا رہے ہیں اگر آپ فل کیش پہ بھی لیتے ہیں تو تقریباً ساٹھ پین سٹھ ہزار سے کم آپ کو وہاں پہ کوئی شو روم نہیں ملتا اور اس کا بھی رنٹ تقریباً کوئی ڈھائی سے تین لاکھ تک کا رنٹ ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سال پہلے کی بات کروں تو وہاں پہ بھی ہمیں تقریباً کوئی تیس پین تیس چالیس کسی کٹیگری میں میکسیمم چالیس سے پین تالیس کی رنگ میں ملتا ملکل وہاں پہ ہمیں تقریباً بکنگ مل جاتی تھی اس ٹائم کے اگر مارکٹ کی بات کروں تو وہاں پہ ہمیں یہ مل رہا ہے پھر آپ نے چانس جیل کے بارے میں پوچھا ہے تو لیبرٹی پارک ریزیڈنسی ایک ایسا پروڈجیکٹ ہے جس میں اون سائیڈ اگر ہمارا کوئی کسمر آکے وہاں پہ وزٹ کرنا چاہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ چوبیس گھنٹے وہاں پہ کام ہو رہا ہے لیبر وہاں پہ لگی ہوئی ہے روزانہ کی بیسیز پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے پھر اس کی بیک پہ بھی بہت بچھا پارک ہے ایک اس کی فرنٹ پہ بھی بہت بڑا بہری اٹون نے پارک دیا ہے تو آپ اپنا وہاں پہ اگر کوئی اپارٹمنٹ پر چیز کرتے ہیں یا گران فلور کا شوروم پر چیز کرتے ہیں تو ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ پارک دیکھنے کو مل رہا ہے گرینری سامنے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے بیٹ پہ بھی آپ کے پارک آ رہا ہے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ پارکنگ کافی اچھی لیگی ہے اچھی کھلی مطلب وہاں پہ پارکنگ ہے تو یہ کافی اچھی چانس کی ڈیل ہے اس ٹائم جو وہاں پہ کوئی فل کیس پہ اگر وہاں پہ کوئی چیز پر چیز کرتا ہے گران فلور کا شوروم تو بیلڈر نے ادھر جو ہے دس پرسنٹ تقریبا نانس کیا ہے اس کے لئے ڈسکاؤنٹ لیکن ہم ہمارا کسٹمر جو کوئی ہمارے پاس آتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی انیونٹری فکس کی ہوئی ہے ہم سے اگر آکے چیز پر چیز کرتا ہے تو ہمیں انشاءاللہ اس کو اچھا ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے کیونکہ انشاءاللہ اس کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگا اس ٹائم ریڈ بھی بہت مناسب ہے اتنی بیاری لوکیشن پہ فرانٹ پہ پارک بیک پہ پارک پھر اس ٹائم ریڈ سے دیکھوئی اس میں کافی مناسب ہے پوری لیبرٹی کے اوپر تریباً وہ جو لوکیشن دیکھنے کو ملتی ہے بہت ہی پرائیم اور لوکیشن ہے کیونکہ فلی ہائٹڈ کے اوپر پلاوٹس ہیں وہ بہت ہی کمار لوکیشن ہے تو دوسرا جس طرح ہمارے بہت سکاتا رہتے ہیں بھئی بریسنٹ سکس سے لے کر ابھی بھی بریسنٹ لیون تک جو بھی ہمیں کمرشن ملتا ہے وہ ہے بیسٹ لیون ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں صدیق بھئی بہریہ ٹون کا جو آپ نے لیونے کے بارے میں بتایا سب سے اس ٹائم پاپلر ایریا وہی ہے ٹھیک ہے بریسنٹ سکس کے اندر بھی بہت سارے گھر بن چکے ہیں ایٹ کے اندر بھی بہت سارے گھر بن چکے ہیں پھر آپ کا بہریہ ہائٹس آ گیا وہاں پہ بھی کوئی چالیس فیملی تقریبا موو ہو چکی ہیں مزید آہستہ آہیں گی پھر سیمن آ جاتا ہے ایک ہزار گز کے پلوٹ ہے وہاں پہ بھی تقریبا کوئی ہمیں دس سے بارہ گھر ایسے ہیں جو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کمپلیشن کے قریبے ہیں اس کے علاوہ ٹین نے ایلیون ہے آپ کا اس ٹائم فولی اوپاپائیڈ ہے وہاں پہ فیملیز آ چکی ہیں ٹین بی یہ آپ کا ایسا ایریا ہے جو اس ٹائم سب سے پپلر ایریا ہے بہری اٹھ اون کراچھی کے اندر پی سنٹ ون اور ٹو کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر ہمیں بادی دیکھنے کو ملتی ہے اسی جگہ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی جس جگہ پہ بادی ہوگی جتنا وہ جگہ رش والا ایریا ہوگا جتنا پاپلر ایریا ہوگا تو اس جگہ پہ کمرشل کی زیادہ ویلی ہوگی کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس ٹائم اگر ہم گرانڈ فلور جا کے وہ سپورٹ سیٹی کی طرف بنا لیں جہاں پہ بھی کچھ ہے ہی نہیں اتنے لوگ نہیں ہیں تو اس کی بنسبت اس جگہ پہ زیادہ چیز بیسٹ اپر چیز کرنا جہاں پہ اس ٹائم آبادی ہے کیونکہ آبادی ہوگی تو آپ کا کام چلے گا ہاں جی ویور جیسے میں دیکھا ہم نے علی بھائی نے آپ کو بتایا تھوڑا سا میں یہاں پہ ایرز میں چاہوں گا اس وقت آپ جنہا کے اوپر چیک کرتے ہیں یا میڈوے اے یا میڈوے بی یا لی بلٹی کمرشل جو پروژیک اس وقت بن چکے ہیں اور جن کا پوزائشن میل چکے آپ آکے ویژر کرتے ہیں اون سائز دیکھتے ہیں کوئی بھی گراؤنڈ فلور آپ کو خالد دیکھنے کو نہیں ملے گا سب بھی پیک ہیں سب سے بڑی بازی ہے گراؤنڈ فلور جیسے بھی کیونکہ جو بھی بلڈیں گے جو بھی بن رہی ہوتی ہے اس کا گراؤنڈ فلور ہمیشہ اس کے ٹائم سے پہلے ہی بلڈر ڈیلیور کر دیتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی پیمنٹ کمپلیٹ ہوتے جاتی ہے بلڈر ان کو اس کا پوزائشن دیتا جاتا ہے تو وہ اس وقت فلی اوپرشنل نہیں ہے اور جو بھی دیتا ہے اس وقت جو بھی اس کا آتا ہے تریبا کچھ تین سال سے چار سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جی تو مزید آپ اس کے متعلقے جس طرح ہمیں مل رہی ہے جو کھولیو بلڈی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور کام بھی ہو رہے وہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے بہت بڑا پار بیسمنٹ کا کام مانشہ کمپلیٹ ہو گئے ہو گئے اور اب اس کا کام شروع ہونے ہے تو ابھی بھی اس پر اندر مرجنگ رہا ہوئے اور اس کے اندر آپ مرجن بھی خواستے ہیں اگر آپ اپنا اپنا جو پڑھا ہے جس کے آپ کو کچھ ریٹرن نہیں مل رہا ہے آپ اس کی مارکٹ ویلیو لگوائیں اسی مارکٹ ویلیو کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے بلدہ سرے کھائیں گے تو آپ ابھی بھی اپنا اس میں اندر گرون فلور بک کروا سکتے ہیں تو مزید کوئی بھی آپ کی کیوریز ہے یا آپ بکن کروانا چاہتے ہیں یا آپ کی بیٹھ متلاشی کے متعلق کسی قسم کی کیوریز پر ہمارے نمبر دے گئے ہیں آپ ان نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اللہ حافظ